السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج جی میں نے بنائے چکن کے کوفتے تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپے شیئر کیجئے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سوفٹ بار بہت ہی مزیدار کوفتے بن کے تیار ہوئے تھے اچھا جی میں نے لیا 750 گرام کے قریب میں نے چکن لیتی میں کبھی بھی کیما نہیں لیتی خود ہی اس کو چوپر میں پیستی ہوں اس کے ساتھ میں نے دھنیا پودی تھوڑا سا ہری مرچیں پیاز اور ایک بریٹ کا سلائس لے کے میں نے چوپر میں اس کو اچھی طرح چوپ کر لیا اس مسالے کو اچھی طرح چوپ کرنے کے بعد پھر میں اس میں کیما ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں جی اس کو چوپ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ٹیکشیسر تھا اس کے بعد میں نے اس میں چکن کی پیچیز ایڈ کی اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا بھنا کھوٹا دھنیا زیرہ 1 ٹیبل سکون اور ہاف ٹی سکون کے قریب میں نے اس میں ایڈ کی ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون کے سا ہوا گرم مسالہ نمک اور آپ کے ٹیس کے مطابق آپ جتنا دانا چاہیں تھوڑی سے میں نے پسی بھی جائپن جے ویتری لی تھی اور جی 2 ٹیبل سکون کے قریب میں نے اس میں ایڈ کی خشخاش خشخاش کو میں نے دو ترین گھنٹے پانی میں اچھی طرح دھو کے بھگو کے اور میں نے اس کو دھوپ میں درائی کر لیا اور میں نے اس کو پیچ کے رکھ لیا بہت کام آتی دھمکے کھنگ میں اور کوکتوں وغیرہ میں اور میں نے 1 ٹیبل سکون بھر کے میں نے چینے کا پاودر لے لیا تھا یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد اور میں نے ایک انڈہ بھی اس میں ایڈ کیا تھا اور انڈے سے اچھی وائنڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جنجر گالک کا پیسٹ ایڈ کرنا بھن گلتی تو 1 ٹیبل سکون بھر کے میں نے جنجر گالک کا پیسٹ بھی ایڈ کرا میں جنجر گالک کے پیسٹ میں بھی ہری مچھے پیسٹ کے رکھتے ہیں اس کے میں نے ریڈ چلی پورٹ کا میک کیا تو جی یہ ہمارا بہترین سا فیما بندر ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے ہلکا سا ہاتھوں کو آئل سے گریس کیا اور جی میں نے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا لیے کوفتے آپ اپنے سائز آپ جو بھی سائز رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں اچھا جی میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کر کے اور 30 سیکنڈ جس میں نے اس کو ہلکا ہلکا کلر دے دیا تھا کوفتوں کو کوفتوں کو ہلکا سا فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں مجھے چکن میں اچھے لگتے ہیں یہی سیم ریسپیاں بیف کے قیمے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی کوفتے ہمارے رڈی ہو گئے تو فرائی ہو کے مسالے کی طرف آتے ہیں میں نے تین درمیانی سائز کی پیاز لی اور اس کو میں نے اچھی دھنا گولڈن براؤن کر کے دہی کے ساتھ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اس کے بعد جی میں نے پین میں آئیل ڈال کے اور دو تین تیز پتہ اور دو بڑی لائچی اٹھیں اس کے بعد میں نے اس میں آلو فرائی کرنے تھے آلو آپشنل ہیں مجھے پسند ہے تو اس کی میں نے اس میں اٹھ کیا رنے تھے اور اس کے بعد میں نے تین درمیانے سائز کی ٹیماتر لپیس کے رکھے ہوئے تھے گرائنڈ کر کے میں آلو کو ہلکا سا فرائی کر کے یہ اٹھ کروں گی اس میں اور جی یہ ہماری دہی اور پیاز ہیں گرائنڈ ہوئے بے اور مسالے جی جو میں نے لیے تھے مسالوں کی طرف آجاتے ہیں میں نے اس میں اٹھ کیا میں نے اس میں اٹھ کیا ہاں ون ٹیبل سپون سفیز جو تل ہوتے ہیں اور ون ٹیبل سپون پساوا کھوپرا میں نے اس کو اچھی جانا گرائنڈ کر لیا اور اس میں چھ ساتھ بادام میں نے اٹھ کر دی وہ آلو پاؤڈر ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور جی اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کیا جنجر گرلک بیش ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب پساوا دھنیا لیا نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ اٹھ کریں اور میں نے اس میں اٹھ کیا پساوا کتاو جو زیرہ ہوتا ہے میں وہ ضرور رکھتی ہوں وہ اٹھ کیا میں نے اس میں اٹھ کیا تھوڑی سی ہارف ٹی سپون کے قریب پسیوی حلدی اور ون ٹی سپون کے قریب پسیوی لال مرچ اٹھ کیا یہ دیکھیں جی اچھی طرح اس کو فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ایسے آلو کو میں اچھی طرح فرائی کروں گی آلو کو اچھا سا کلر آ جائے گا اچھا اسی میں یہ آلو کل جائیں گے جب ہم آلو کو میں نے اچھی طرح فرائی کر لیئے تھا اور ہمیشہ حاد رکھیں گے کوئی بھی آپ گریگی والا سالن بنائیں تو آپ اس میں لازمی جو اعت کے پاس گرم پانی اٹھ کیا کریں تھڑڈا پانی اس میں نہیں اٹھ کیا کریں میں نے پیاز دگی کا مکسر اور ٹیمارٹر گرینڈ کے وئے وہ ایڈ کر دیا میں نے اس کو اچھی طرح تھوڑا سا بھون کے اور میں نے پانچ مند آلو کو دم دے دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں گرم پانی ایڈ کر کے آلو کو اچھی طرح گھلا لیا کیونکہ کفتے ہمارے چکن کے تھے فوراں گل جانے تھے اور پرائی بھی ہوئے تھے وہ زیادہ ٹائم نہیں لینا تھا آلو کو مجھے گھلا لیا تو میں نے تھوڑا سا ہاتھ وارٹر ایڈ کر کے اور میں نے آلو کو گھلا لیا ساتھ سے آٹھ مند میں میرے آلو گھل چکے تھے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنے تھے تمام مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تو بس اس کو اچھی طرح بھون کی اور میں نے اس میں تمام جو مسالے میں نے آپ کو بتائے وہ میں نے ایڈ کر دیتے اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح بھونیا تھا تل اور پسیوی کھوپرے اور بادام سے اس کا بہت زبردست ٹیس آیا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا یہ دیکھیں جیے بھوننے کے بات جب تیل اوپر آ گیا تو پھر میں نے اس میں کوفتے ایٹ کر دیجئے اچھا کوفتوں کو ایٹ کر کے آپ نے چمچہ بلکل نہیں چلانا اس کو کپڑے سے پکڑ کے دونوں طرف سے اور آپ نے جس اس کو ہلانا ہے تو میں نے ویسے نہیں کیا تھا یہ دیکھیں جیے اس کا اوپر آ گیا ہے اور بہت زبردست اس کا کلار آ چکا تھا تو میں نے اس میں دو گلاس گرم پانی اٹ کر دییا تھا دو گلاس میں نے گرم پانی اٹ کر کے پھر اس کو چلائے دیکھیں ہمارے کوفتے بلکل بینی ٹوٹے ہیں اور میں نے اس کو تم دے دیگیا تھا دس من کے لیے اور دس من کے بعد یہ دیکھیں یہ زبردست کلار آیا ہے اور عالو تو ہمارے بلکل ڈن ہو چکے تھے اور میں نے شورباس کا προگلریonge کیا تھا بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگیں اتنا چلانے کے بعد بھی کوفتے ہمارے بلکل ہی جھوٹے تھے لیکن اندر سے بھی کوفتے سوفت تھے اسی لیے میں نے فرائی کرنا زادہ بیٹا لیتا ہے اور اس کو ہرے دنیا کی گارنیشن کر کے اور آپ لوگ کھائیے اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں میری ریسپی کیسے لگی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فالو کریں اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ